این ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئے کا نیا امتحان قیادت کے لیے نئی ٹینشن زمنی الیکشن میں ایک دو نہیں تین امیدوار ہمائیوں اختر اور ولید اقبال کے بعد عبرار الحق نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے عبرار الحق کہتے ہیں فائنل کھلاڑی کون ہوگا فیصلہ کپتان کریں گے عام انتخابات میں اپنے شہروں کے حلقوں سے ناکام نکل پڑے ہیں لاہور کے سیاسی میدان سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی سابق وزیر مملکت عابد شیر علی اور گلوکار عبرار الحق نے لاہور سے زمنی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے شاہد خاقہ نباسی کا اینک سو چوبیس سے الیکشن لڑیں گے عابد شیر علی بھی امیدوار زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز لیگی رہنما حافظ میاں نمان سیفل ملوک کھوکھر اور رابعہ فاروقی کے اینک سو چوبیس سے کاغذات جمع اینک سو کتیس سے میاں مرغوب عزمہ بخاری اور پی پی ایک سو چونسٹ سے سہیل چاکت بارٹ اور وحید گل نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے علیم خان کہلیا کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروا دیئے خواجہ ساد رفیق ایک مرتبہ پھر متحرک مقابلے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا اینک سو کتیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ویٹرننگ آفیسر نے کاغذات کی چانچ پرتال کے لیے سابق وفا کی وزیر کو چار ستمبر کو طلب کر لیا اہلیہ غزالہ ساد کے کاغذات نامزدگی بھی جمع پی ٹی آئی کے ہمایوں اقتر بھی اینک سو کتیس میں کاغذات جمع کروا کر سامنے آگئے زمنی الیکشن میں قوم کو سوہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج مچھلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے انہیں ایک سو چوبیس میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں حافظ میان امان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے وزیر اعظم ممنان خان اور صدارت یمیدوار آرے فلوی کل لاہور پہنچیں گے پنجاب کا بینہ سے ملاقات ہوگی وزیر اعظم کا ہیلیکاپٹر میں آنا جانا کوئی ایشو نہیں پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ سو دنوں میں سامنے آ جائے گا وزیر ہاؤسنگ محمد الرشید کی میڈیا سے گفتگو عرقین اسمبلی کو اب ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے دھوست اجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعلیم خان آلہ سطح اجلاس میں سیکٹریو آلہ افسران کی سینے سبائی وزیر کو بریفنگ پسی ریالہ پنجاب سردار عثمان برزار سے برطانیہ کے ہائے کمیشنر تھانس ڈریف کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال منصب سنبھالنے پر برطانوی ہائے کمیشنر کی سردار عثمان برزار کو مبارک بات شہر کے 124 یوٹیلٹی سٹورز کی ابتر صورتحال گھی دالے چینی دستیاب نہ ہی کوئی دوسرا سامان پچاس میگا سٹورز کی حالت اور بھی تشویشناک حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ پانچ سو ملازمین کو نوکریان داؤ پر لگ گئی نون لیک نے یوٹیلٹی سٹور بند کرنے کی حکومتی فیصلے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے ضابط کیاں عدویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف نیپ نے مہکمہ سہت سے دوزار بارہ سے اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز اخراجات معاہدے اور عدویات کی خریداری کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا دینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کامپنیز کو ٹھیکے دیے گئے میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہے منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابقوں نے ابھی تک ادائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق ابوری حکم جاری کر دیا فنانس ڈپارٹمنٹ سے فنڈز کی عدم دستیابی ایس پی ایو فورس کو مالی مشکلات کا سامنا پیسوں کی عدم ادائیگیوں پر پی ایس او نے فورس کو تیل کی سپلائے بند کر دی پیپکو میں کرپشن کیس پر سمات اعتصاب عدالت نے سابق ایم ڈی پیپکو رسول خان محسود کو تیرہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا عدالت نے کیس پر مزید سمات بارہ ستمبر تک ملتبی کر دی صوبے میں تعلیمی داروں کی بڑتی تعداد نئی حکمت کا نئی پالسی لانے پر غور تعداد میں توازن قائم کرنے کا فیصلہ سکولز کی ریجسٹریشن فیس بڑھانے پر غور وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راست نے اشارہ دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ملاقات شہریوں کو سہت کی میاری سہلتوں کے فراہمی پر گفتگو شعبہ سہت میں انقلابی صلاحات لائیں گے عوام کو تبدیلی نظر آئے گی سردار اسمان بزدار ملاوٹ مافیا صدھر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے وزیر خوراک سمیلہ چوہری نے انسانی سہت کے دشمنوں کو صاف صاف بتا دیا کہتے ہیں خود چھاپے ماروں گا ملاوٹ کرنے والوں کو ریایت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلان پنجاب کا بجٹ اکٹوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سرویسز سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھائے جائے گا وزیر خزانہ مخدوم حاشن بخت کی پنجاب ریونی آتھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفت گئے پیپکو نے میٹر ریڈنگ سٹاف کے پیسکیل اپگریڈ کر دیئے میٹر ریڈنگ سیکشن سپروائزر کا سکیل پندرہ سے بڑھا کر سولہ کر دیا گیا سٹور سسٹم سپروائزر کا سکیل چودہ سے بڑھا کر سولہ کر دیا گیا ملازمین کے بچوں کی میریج گرانٹ میں بھی اضافہ ہالنڈ میں گستہ خانہ خاکو کی شاد کے خلاف اعتجاج اپکا پنجاب کا سیول سیکرٹیری چوک میں مظاہرہ ناربازی پی اے چکیبی اعتجاجی ریلی ملازمین اور شہری شریک ہوئے حکومت سے ہالنڈ سے سفارتکاری منقطع کرنے کا مطالبہ شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلین تظامیہ اور لاہور چیمبر کا مشترک اجلاس کمیشنر ڈی سی سمیت صدر چیمبر طاہر جعوید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ صفائی سترائی اعتجاج کے لیے ناصر واق کو مخصوص جگہ کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف پریک ڈاؤن جاری شہرہوں کو خوبصورت بنائے جا رہا ہے کمیشنر اور ادھاکار افیزالی اور ان کی بیٹی کی ویڈیو وائرل ماں بیٹی نے خوبصورت انداز میں گانے گنگنائے